بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کانٹونمنٹ ارازی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس میں سیکیٹری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی چیف جسٹس نے سفسار کیا کیا سینما گھر شادی ہال سکولز اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہے فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کیسے گرائیں گے یہ بھی کہا کہ کالا پھل کے ساتھ والی دیوار اور گرانڈ کنونشن ہال آج ہی گرائیں عدالت نے سیکیٹری دفاع سے چار ہفتے میں عمل درامد ریپورٹ بھی طلب کر لی بات کر لیتے ہیں زلکرنین اقبال سے زلکرنین بتائیے سامات کا احوال بھی اور کیا کیا ریمارکس رہے دیکھیں سترا آج ہی معاملہ ویسے تو کراچی کیا تھا لیکن چیف جسٹس نے آج کوئٹا اور لاہور کا بذکر کیا کہ وہاں بھی کنٹونمنٹ کی زمینوں پر بڑے بڑے شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ شاپنگ مالز سینماز جو فاس فور ریسٹورنٹس ہیں اور دیگر سرگرمیاں ہو رہی ہیں کیا یہ سب دفاعی مقاصد میں آتا ہے اگر یہ دفاعی مقاصد ہیں تو پھر دفاع کا کیا حال ہوگا چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ بات صرف کراچی نے پورے ملک تاک آ چکی ہے جسٹس قاضی امین بولے کہ سمجھ نہیں آتا فوج کو کاروباری سرگرمیاں کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے فوج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ادارے کا تقدس پا مال ہو رہا ہے جسٹس قاضی امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج کو اپنے معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقصد کو کمپرومیز نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان نے گدری روڈ کا حوالہ دی اور کہا کہ وہاں پر رات و رات پاک فوج نے ایک بہت بڑی امارت کھڑی کر دی ہے اور گلوبل مارکی کو ایک ریٹائیڈ میجر نے کی اس کی زمین لیز پر کیسے دے دی تھی کیونکہ ریٹائیڈ میجر کو چیف جسٹس کا کہنا تھا کسی بھی صورت اختیار نہیں تھا کہ وہ مارکی کے لیے زمین لیز پر دیتے فوج کو تو چاہیے تھا اس ریٹائیڈ میجر کی خلاف ساتھ ایکشن لیتی لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کروائی نہیں کی گئی چیف جسٹس نے کہا جہاں معمولی صدقہ دیکھتے وہاں پر استحار لگانے کے لیے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے کارساز کے ورے سے چیف جسٹس پاکستان کے کہنا تھا کہ وہاں پر اتنی بڑی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں کہ جو سرویس روڈز ہیں ان کو بھی دیواروں کے اندر لپیٹ کر لے لیا گیا جو کہ پبلک روڈز کے روز یہی استعمال کے لیے تھی چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو دوام سرگرمیاں ہیں دفاعی لحاظ سے جو تھی وہ اگلک ہیں لیکن جو کمرشل سرگرمیاں یہ سارا سر غیر آئینی ہیں اور ان کو فوج کو ختم کرنا پڑے گا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ فوج جن قوانین کے تحت جو اپنے انہوں نے رولز بنائے ہیں جن کا سہارا لے کر یہ سب کام کر رہی ہے آئین کے تحت ہم اس کا جائزہ لیں گے بظاہر تو یہ سارا غیر قانونی ہے لیکن جب آئین کے تحت جائزہ لے کر اس پر عدالت بقاعدہ حکم جاری کرے گی تو پھر تمام ادارہوں کو اس کے اوپر عمل درامت کرنا پڑے گا اب عدالت نے جو ریپورٹ تھی خاص کر یہ جو پرل مارکی کے حوالے سے اور دیگر کے حوالے سے بتایا گیا تھا ریپورٹ میں کہ ان کو مصبار کر دیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ اتوار کو میں خود وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے نظر آیا کہ مارکی ابھی بھی فعال ہے اور کام کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں جب کوئی یہ گرا دی گئی ہے اب ایٹرنی جنرل پاکستان نے اصدا کی کہ یہ ریپورٹ کو عدالت ہمیں واپس لینے کی اجازت دیں ہم تصاویر کے ساتھ تصدیق شدہ ریپورٹ چار ہفتے کے اندر دوبارہ جمع کروائیں گے جس پر عدالت نے ایٹرنی جنرل کی اصدا منظور کرتے ہوئے سیکٹری دفاع سے چار ہفتے کے اندرہ عمل درام ریپورٹ طلب کر لی ہے مکمل تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سلکرنین اقبال اور اب یہاں معاملہ کہ میرے بیان حلفی میں لکھا کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے بیان حلفی سے متعلق خبر پر توہین عدالت کیس میں اہم موڑا گیا رانا شمیم اخبار میں چھپنے والے بیان حلفی سے ہی بے خبر نکلے کہا میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے لینڈن والے بیان حلفی میں کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھ کر ہی بتا سکوں گا اخبار نے بھی خبر چھاپنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو شوکاوس کا تحریری جواب اور اصل بیان حلفی جمع کرانے کے لیے 7 دسمبر تک محلت دے دی ہے رپورٹ کریں گے سوہیل رشید اخبار نے کونسا بیان حلفی چھاپا میں نہیں جانتا لندن والے بیان حلفی میں کیا لکھا ہے یہ ابھی دیکھا نہیں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان عدالتی استفسار پر رانا شمیم نے کہا کہ ان کا بیان حلفی سیل تھا جو صرف ان کی فیملی کے پاس تھا اخبار کو اشاعت کے لیے نہیں دیا میرا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں مجھ سے تو خبر چھاپنے کے بعد پوچھا گیا نہیں معلوم وہ بیان حلفی پبلک کیسے ہو گیا اٹارنی جنرل کی رانا شمیم کے آج کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدھا کہا ایک شخص کہہ رہا ہے پچھلے مہینے کیا لکھا اسے کچھ یاد نہیں تو اسے یہ کیسے یاد ہو سکتا ہے کہ تین سال پہلے چیس جسٹس آب پاکستان نے کیا کہا تھا یہ عدیہ کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سازش لگتی ہے اخبار کا کردار اب ثانوی ہو گیا ہے اصل کاروائی رانا شمیم کے خلاف ہونی چاہیے چیس جسٹس ستر من اللہ کا کہنا تھا کہ رانا شمیم کے بیان سے معاملہ مزید پر چیدہ ہو گیا ہے رانا شمیم شوقاز کے جواب کے ساتھ اصل بیان حلفی اگر کوئی موجود ہے تو سات دسمبر تک جمع کریں اگر بیان حلفی ویسا نہ نکلا جو خبر میں تھا تو اخبار پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوگی انصار عباسی اور میر شکیل الرحمان کے جوابات کی نکول عدالتی معاملین کو دینے کے حدایت کرتے ہوئے سمات سات دسمبر تک ملتوی کر دی گئی سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم توہین عدالت کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے تو میڈیا کے سوالوں کے جواب نہیں دیئے نواز شریف سے رابطوں کے سوال پر بھی وہ خاموش رہے موسیقی سابق چیف جج رانا شمیم کے بیٹے احمد حسن کہتے ہیں کہ ان کے والد کے بیان حلفی کا معاملہ توہین عدالت کا نہیں بلکہ دو سابق چیف جسٹس کا ہے تحقیقات ہونی چاہیے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے سابق چیف جسٹس کے بیٹے احمد حسن پاکستان اور وہ رٹائر ہو گیا ہے اب اس میں کیا ہونا چاہیے یہ فرسٹ ہے پہلے آپ کے باس کوئی اسی نزیر ہے نہیں ہے نا پہلی بار کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لئے اسیسٹنس ہے رقائید کیا فارمیشن کس طرح اس کو آگے لے چلنا چاہیے سابق وزیر آسم شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں مریم نواز نے قانون توڑا ہے تو کاروائی کرے بدنصیبی ہے کہ حکومت نے کورونا مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا چیرمن نیب کی آنکھیں موں اور کان بند ہیں اب صرف دو ہی چوائس ہیں نیب رکھیں یا پھر ملک احتساب عدالت کے باہر مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحب نے کوئی قانون توڑا ہے تو کاروائی کرے نا آپ محمد تو کاروائی کریں لیکن جو آدمی آئین توڑ رہا ہے جو آدمی بلک کے عدل کے نظام کو توڑ رہا ہے اور خود چیف جسٹس ہے اس کا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کیا کمیشن بنائے نا آج مشکل یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے ملک میں اسے آپ اعتبار کر سکے گی یہ کمیشن تو حق کی بات کرے گا اس حقومت نے کووڈ کے مریض تھے ان کو بھی نہیں بخشا بیالیس عرب کی تیوری تو سامنے آ چکی ہے اس سے اور کتنی ہوئے یہ بھی وقت بتائے گا ریپورٹ بھی چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن حقیقت کبھی نہ کبھی تو باہر آئی جاتی ہے اب ہفتہ ہو گئے ہے اس بات کو سامنے آئے ہوئے پیر میں نیب کی آنکھیں بھی بند ہیں موہ بھی بند ہیں اور کان بھی بند ہیں میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دیں صرف ایک شک ڈالتے ہیں کہ اس کے اطلاع پاکستان مسلمنگ نون پہ ہوگا اب اس کے لیے بھی تیار ہیں آسمان جانگیر کارفرنسی اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اگر وہ چیئرمن نیب صاحب سن لیں تو پہلے خود ہی نیب بند کر کے گھر چلے جائیں گے لیکن انہوں نے بھی نوکری کر رہی ہے ابھی تو ڈیلی ویجز بنائیں آج آپ کے پاس جو چوئیس ہے یہ ہے کہ نیب رکھیں یا ملک رکھیں اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ چوری بچانے کے لیے آوڈیو ویڈیو جالی بیان حلفی تو لیک ہو رہے ہیں لیکن رسیدیں پیش نہیں کی جا رہی شہباز گل نے ٹوئیٹ میں کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے دنیا کا ہر جھوٹ اور فساد سننے کو ملے گا لیکن اس بات کا جواب نہیں آئے گا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اپوزیشن نے پورے معاشرے کی اخلاقیات دعو پر لگا دی ہیں مریم اور کیپٹن سفدر لوگوں کی نجی زندگیوں کی ویڈیو اور آوڈیو سامنے لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور نون لیک کے راہنما احسن اقبال نے چیرمن نیپ کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن کی کردار کشی اور جھوٹے کیسز بنانے پر کروڑوں روپے ضائع کیے گئے یہ بھی کہا کہ سابق چیف جیسٹرز کی آوڈیو لیک کا مریم نواز کی آوڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے ادلیہ نوٹس لے اور معاملے کی تہہ تک پہنچے شیرمن نیپ اور دی جی نیپ یہ نام ای سی ال پر ڈالے جائیں تاکہ ان کا جھوٹے کیسز بنانے کے اوپر قوم اتصاب کر سکے کوئی افسر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تمام منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں معیشت کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو چکا ہے عیس بند ہے عوام مہنگائی سے بلک رہے ہیں اور جو پاکستان کا نیرو ہے وہ چور ڈاکو کی بانسری بجا رہا ہے اب کوئی نیا سر نہیں رہ گیا سوا تین سال سے وہی ایک تقریر کا ریکارڈ بج بج کے قوم کے کان پک چکے ہیں عمران نیازی کے جو کرزے ہیں یہ آنے والی حکومت کے لیے موت کا پھندہ ہیں ساکب نصار کا جو سادق اور امین ہے وہ ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا نقصان کر چکا ہے جو آوڈیو لیگز ساکب نصار صاحب کے حوالے سے آئی ہیں ان کا مریم نواز کی اشتہاروں کی آوڈیو لیگز سے کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ کوئی موازنہ ہے جو نواز شریف صاحب کے کیس ہے گیر جانبدار اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم توقع رکھتے ہیں عدلیہ جس آوڈیو لیگز کا بھی نوٹس لے گئے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ مریم نواز کی ایک اور آوڈیو سامنے آئی ہے یہ اتنی دیدہ دلیری سے اپنے جرم کا اطراف اسی لیے تو کرتے ہیں تاکہ قانون سے بچ سکیں ایک پروگرام میں شاہد خاکان عباسی نے آوڈیوز پر معافی مانگی آئندہ کسی سیاسی بیماری کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا آئندہ کسی سیاسی بیماری کو جو سزا یافتہ ہو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا بلکہ اس کو ادھر ہی رکھ کے اس کا اچھی طرح علاج معالجہ کروایا جائے گا سرکاری خرچے پہ اور میں سالہ سال سے برسات کے موسم میں شاہد خاکان عباسی صاحب نے ان آوڈیوز کے اوپر معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ غیر قانونی ہے تو ان پہ کاروائی ہونی چاہیے جب وہ وزیراعظم بنے اس وقت تو خاندان کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی ایسا نہیں تھا موجود جس کو نواز شریف صاحب وزیراعظم بنا سکتے تو یہ ان کا کررہ نکل آیا وہ آئندہ وزیراعظم کے امیدوار نہیں ہو سکتے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے سچ بولنا چاہیں اور شباز شریف کے سولہ عرب کے خلاف بھی یہی مطالبہ کریں تو ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا ان کی پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ان کو زادی طور پر بھی اس سے بہت فائدہ پہن سکتا ہے اب یہ خبر کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے حکامات ہوا میں اڑا دیے انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود پشاور میں جلسے کے لیے پنڈال سجا لیا بلاول بھٹو خطاب کریں گے الیکشن کمیشن نے پارٹی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا سجاد حیدر کی ریپورٹ دیکھئے پیپلز پارٹی کے چونوے یوم تاسیس کے لیے پشاور کا انتخاب قائدین کے لیے رنگ اوڈ پر پچپن فٹ لمبا پچاس فٹ چوڑا اور نو فٹ اونچا سٹیج تیار انتظامیہ کی جانت سے اجازت نہ ملنے کے باوجود کارکنان جلسے میں شرکت کے لیے پرجوش دوسری جانب الیکشن کمیشن کا پارٹی کے خلاف سیکشن دو سو تینٹیس اور دو سو چونٹیس کے تحت کارروائی کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری سمیت مرکزی قائدین آج کبوتر چوک رنگ روڈ پر جلسے سے خطاب کریں گے کیمرمن زکولہ اور ساتھی رپورٹر عبد الرحمان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے خصوصی آرٹس نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی آرٹس عمر جرال نے عمران خان کی تصویر والے دو پورٹریٹ پیش کیے خصوصی آرٹس عمر جرال اور ان کی بہن بھائی دماغی فالج کی بیماری میں مبتلا ہیں عمر جرال اشاروں کی زبان میں تبادلہ خیال کرتے ہیں فنکار اب تک چالیس پورٹریٹ بنا چکا ہے کراچی کے شارع فیصل پر نسلہ ٹار کو گرانے کا کام ساتھ میں روز بھی جاری ہے توڑ پورٹ کے دوران بلڈنگ کور کرنے کے لئے بہندہ جانے والا حفاظتی نیٹ پھٹ گیا شارع فیصل سے گزرنے والے کو نقصان کا خدشہ ہے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے سلمان احمد وہی پر موجود ہے ان سے سلمان آپ سے کچھ دیر قبل جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے بتایا تھا کہ اس طرح کے خدشات ہیں کہ یہ کچھ کمزور ہے بلڈنگ جس طرح سے توڑا جا رہا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے پھر کیا کیا جا رہا ہے حفاظتی اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے ماروخ جب سے سپریم کورٹ کے کامات کے بعد نسلہ ٹاور کی ماروخ کو توڑنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج ساتھوہ روز ہے لیکن کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے جب بھی کوئی بلند عمارت میں تعمیر کی جاتی ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے کور کیا جاتا ہے بانسوں کی پرانچ بانی جاتی ہے تاکہ نیچے سے گزرنے والے جو افراد ہیں یا کوئی شہرہ ہے تو اس کو نقصان نہ ہو کیمرمن محمد کامران کو میں کہوں گا وہ دکھائیں گے کہ یہ ہے وہ نیٹ جس کو باندھا گیا تھا اور اوپر سے لٹکایا گیا تھا اور بینہ کسی پرانچ باندھے اس کے بعد یہ ہوا میں اُڑنے لگی لہرانے لگی پھر اس کو بڑی مشکل سے مزدوروں نے اس کے آخری سیرے کو پکڑا ہے اور اس کو پتھروں سے باندھا ہے یہ ہے نسلہ ٹاور کی امارہ جہاں پر یہ نیٹ جو ہے وہ ہوا میں لہراتا ہوا پھٹا ہے یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چند گز کے فاصلے پر ہی اہم شہرہ ہے شہرہ فیصل جہاں سے موٹر سائیکل سوار گزر رہے ہیں گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں اور یہاں سے جو ٹوڑ پوڑ ہو رہی ہے دیوار جو ٹوڑی جا رہی ہیں اس کے جو پتھر ہیں وہ جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہم یہاں سے کافی گز کے فاصلے پر ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ کافی ذرات ہمارے بالوں میں آ رہے ہیں لیکن کوئی حفاظی اقدمات یہاں پر نہیں کیے گئے نہ ہی مزدوروں کے حوالے سے اس سلسلے میں آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ابھی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملی بھگت سے سرکاری زمینوں پر چائنہ کٹنگ ہوتی رہی زمینوں پر قبضے ہوتے رہے وزیر مملکت فروخ حبیب کہتے ہیں نہ جانے سندھ حکومت کو کیا خوف ہے کہ سرکاری زمینوں کو ڈیجیٹلائز نہیں کرنا چاہتے بازی کی حکومتوں کی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی اور بقیہ حکومتوں کی ناہلی رہی ہے یہاں تو وہ اس سارے معاملے میں ہینڈ ان گلافز تھے انہوں نے اپنی آنکھیں کان جو ہے بند کیے ہوئے تھے ملی بھگت سے جو ہے وہ چائنہ کٹنگز بھی ہوتی رہی ملی بھگت سے جو ہے وہ قبضے بھی ہوتے رہے اور سندھ حکومت کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے کہ کیوں نہیں وہ سرکاری لینڈ کو ڈیجیٹلائز کروانا چاہتے جس سے یہ معلوم پڑ جائے کہ سرکاری لینڈ جو ہے وہ ٹوٹل ہے کتنی اور اس کے اوپر کتنی لینڈ ایسی ہے جس کے اوپر انکروچمنٹ ہو چکی ہے تو جو اچھا کام ہوتا ہے اس اچھے کام کی جو سائن سرکار ہے جو پیپلز پارٹی کی تیرہ سال سے سندھ میں حکومت ہے وہ ہر اچھے کام کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار جو ہے وہ نہیں ہوتے اب یہ خبر یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کے نئے بلدیاتی ترمیمی بل کو عوام دشمن قرار دے دیا بولے جو یہ قانون بنا رہے ہیں انہیں لاپتہ کر دینا چاہیے احتجاج کرنے اور عدالت جانے کا اعلان بھی کر دیا نئے بلدیاتی ایمنٹمنٹ بل عوام دشمن ہے سندھ دشمن ہے اور ملک دشمن ہے میٹو پولٹن کی کراچی سنی گورنمنٹ رسپتار سیڈی گورنمنٹ کے کالجل سیڈی گورنمنٹ کے سکون سیڈی گورنمنٹ کی تمام پروپرٹیز اس کو یک جنبش ہے گلگ سے اس سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس پیپلز پارٹی کے سیاہ قانون کو مرد کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہر طرح کا رستہ احتیار کریں گے کوٹ کا رستہ ہو راکرات کا رستہ ہو احتجاج کا رستہ ہو یہ قانون اور پی ایس پی کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی جو یہ قانون سازی کر رہے ہیں ان کو لا پتہ ہونا چاہیے ریاستی تمام اداروں سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی اس ریاست کے خلاف دہشتگرد آج بنا رہی ہے انہوں کو خدا کے واقع دے اب آپ کو یہ خبر دیں کہ پینچن میں اضافے اور ترقی کے لیے پاکستان سیکریٹریٹ سے شروع ہونے والی سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئی ہے پولیس کی بھاری نفری اس موقع پر موجود ہے آدل تینولی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے آدل کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر کیا سچویشن ہے اس وقت دیکھیں وفاقی سرکاری ملازمین ان کی ریلی پاکستان سیکریٹریٹ سے شروع ہو کر پارلیمنٹ کا جو مین گیڑ ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے ملازمین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فروری دو ہزار اکیس میں جو حکومت کے ساتھ معاہدہ تھا گریڈ ایک سے سولہ تک جو ملازمین ہیں ان کی اپگریڈیشن مہنگائی الاؤنس دیا جائے اس پر ابھی تک عمل درامر نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے آج دوبارہ مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین وہ سراپہ احتجاج ہیں اور اس وقت بھی پارلیمنٹ کے مین گیڑ کے اوپر موجود ہیں ٹائم سکیل پرموشن ریٹائر ملازمین کی پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے مزید اضافہ وفاقی پارلیمنٹ کے باہر اس وقت مظاہرین اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں ذلی انتظامیہ کے ساتھ ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں جو مظاہرین ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تین وفاقی وزراء کی جانب سے ان کے ساتھ پروری میں معاہدہ کیا گیا تھا نو ماہ گزرنے کے باوجود اب تک جو ہے کوئی بھی اس کے اوپر پیشرف نہیں ہو سکی آج کی یہ احتجاجی ریلی کا مقصد ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کے اوپر فیل پور عمل درامت کیا جائے بسورت دیگر ان کا احتجاج جو ہے یہ جاری رہے گا اب تک جو ہے زلی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو ان کو منانے کی کوشش کی گئی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے مظاہرین سرکاری ملازم جو ہیں وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ پروری میں ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا ٹائم سے سکیل پرموشن اپ گریڈیشن پینشن میں پچیس کیسے اضافہ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کے اوپر فل فور عمل کیا جائے جس کے بعد جو ہے یہ احتجاج ختم کر دیا جائے گا لیکن زلی انتظامیہ جو ہے وہ سرکاری ملازمیوں کی جو لیڈرشپ ہے احتجاجی مظاہرین کی ان کے ساتھ بارہاں بار بات چیت کی گئی ہے کہ آپ کی بات جو ہے کیونکہ پہلے بھی وفاقی وزراء اور حکومت کے نوٹس میں ہے اور اس کے اوپر حکومت جو ہے اپنا نیا لائے عمل جو ترتیب دے گی اس کے مطابق آپ کے مطالبات جو ہیں وہ حل کر دیا جائیں گے لیکن مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری میں معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد تقریباً نو مائنے کا وقت ہزر چکا ہے ابھی تک جو ہے ان کے مطالبات جو ہیں وہ جونکہ تو ہیں تریزی طور پر معاہدہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر جو ہے عمل درامت نہیں ہوا اچھا آدھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں مظاہرین یہاں پر موجود ہیں خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کے ناخشگوار واقعے سے بچا جا سکے بتائی گا کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پر کب سے یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ دکھے ہوئے ہیں آدھر آواز آ رہی ہے آپ کو آدھر ہمارے ساتھ موجود تھے مناظر سما کی ٹیلویجن سکرین پر ملاحظہ کیا جا سکتے ہیں پینشن میں اضافہ اور ترقی کے لیے پاکستان سیکیٹریٹ سے شروع ہونے والی سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی ہے جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئی ہے پولس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے آدھر تنولی ہمارے ساتھ ہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آدھر جس طرح سے بھی آپ سے سوال بھی ہوا کہ دیکھنے میں تو بڑی تعداد لگ رہی ہے ان سرکاری ملازمین کی یہ کتنی دیر سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگلا لاحمل کیا لگ رہا ہے ان کا آج دیکھیں گیارہ بجے کا وقت جو ہے پاک سیکیٹریٹ سے دیا گیا تھا تقریباً بارہ بجے ان کی ریلی جو ہے یہ پارلیمنٹ کے طرف مار شروع کیا ہے اور تقریباً دو گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے پارلیمنٹ کا جو مین گیڑ ہے اس کے اوپر وفاقی سرکاری ملازمین جو ہے ان کی تقریباً تعداد ایک ہزار سے پندرہ سو کے قریب جو ہے وہ موجود ہے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو حکومت کی جانت سے نو ماہ قبل تحریری معاہدہ کیا گیا تھا پینشن میں اضافہ اور اس کے علاوہ ٹائم سکیل پرموشن گریڈ ایک سے سولہ تک جو لوگ ہیں ان کی پرموشن اس کا جو تحریری معاہدہ تھا اس پر مکمل طور پر ابھی تک جو ہے کوئی عمل درامت نہیں ہوا صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا ہے عادل آپ کا شکریہ آگے بڑھیں مشیر خزانہ شاکت ترین نے کہا ہے کہ اسلامی بینک زراد اور چھوٹے کاروبار کو قرض فراہم کریں قرضے دینے سے معیشت میں استحکام اور غربت میں کمی ممکن ہے کراچی کے مقامی ہوتیل میں اسلامی فائننس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مشیر خزانہ شاکت ترین نے آن لائن خطاب میں کہا کہ اسلامی بینکاری سود رسک شیرنگ سے پاک ہے اسلامی بینک جدت پر توجہ دے حکومت اسلامی بینکاری کی ترقی کے لئے اگدامات اٹھا رہی ہے اسلامی فائننس کانفرنس سے دیپٹی گورنر سٹیٹ بینک سیما کامل اور ملائشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا اب آپ کو یہ بتائیں کہ اومیکرون بڑا خطرہ ہے عالمی دارہ صحت نے بھی خبردار کر دیا ہے کینیڈا میں مزید دو کیسز سامنے آ چکے ہیں آپ کو بتائیں ہانگ کانگ نے آسٹریلیا کیانیڈا اسرائیل اور یورپ سے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی کا اشارہ بھی دے دیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اومیکرون پریشان کن ہے مگر گھبرانا نہیں ہے ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ آئندہ سال پاکستانیوں کو حج کی اجازت ہوگی لیکن کرونا پابندیوں کی وجہ سے اخراجات بڑھ سکتے ہیں وحاب کامران ہمارے ساتھ ہیں وحاب بتائیے وزارت مذہبی امور کے حکام نے مزید کیا بتایا دیکھیں سینیٹر عبدالغفور حیدری کی زیر سدارت سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور وحاب بین المذاہب ہمانگی کا اجلاس حاج اسلامباد میں جس میں وزارت مذہبی امور کے حکام نے کمیٹی کو بتایا ہے کہ آئندہ سال حج کی حوالے سے سعودی حکام نے یہ تفضیق کر دی ہے کہ حج بھی ہوگا اور تعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا پر سے چھے سے بارہ لاکھ آزمین کو حج کرانے کی اجازت دی جا سکتی ہے تاہم اس حوالے سے اتنی فیصلہ سعودی عرب کرے گا پاکستانی بھی حج کر سکے گی آئندہ سال تاہم اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی تک چونکہ پاکستان سعودی عرب کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے کرونا کی وجہ سے تاہم اس بارے میں جلد تفصیل کے لئے شکریہ وحاب